بولے جن کے آغاز میں آپ کو خبر دیں کہ امریکہ پاکستان کو افغانستان میں صرف گن صاف کرنے کے لئے کارامت سمجھتا ہے جو وہ بیس سال کی لڑائی کے بعد افغانستان میں چھوڑ گیا ہے وزیراعظم عمران خان کی امریکہ پر شدید تنقید غیر ملکی صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ اب امریکہ دوبارہ افغانستان آ گیا تو وہ ایسا کیا کر لے گا جو اس نے پچھلے بیس برسوں میں نہیں کیا واضح کر چکے کہ امریکہ کو کوئی فوجی اڈا نہیں دیں گے امریکہ نے بھارت کو پارٹنر بنا لیا جس وجہ سے پاکستان سے سلوک مختلف ہے ان کا کہنا تھا کہ افغانستان حکومت اور طالبان کے درمیان سیاسی حل اب مشکل لگ رہا ہے طالبان کی شرط ہے کہ جب تک اشرف غنی موجود ہیں تب تک وہ افغانستان حکومت سے بات نہیں کریں گے وزیراعظم نے واضح کیا کہ افغانستان میں ہمارا کوئی فیورٹ نہیں ہم کسی بھی افغان نمائندہ حکومت کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں امریکی صدر جو بائیڈن کی فون کال کا انتظار نہیں کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان دو ٹوک پیغام غیر ملکی صحافے سے گفتگو کے دوران روائٹرز کے نمائندے کے سوال پر وزیراعظم نے کہا کہ میں سن رہا ہوں کہ صدر جو بائیڈن نے مجھے کال نہیں کی یہ ان کا معاملہ ہے ایسا نہیں ایسا نہیں کہ میں ان کا انتظار کر رہا ہوں آرمی چیف جنگر کامر جاوید باجوا کا کہنا ہے کہ افغانستان میں جاری تنازے میں پاکستان کا کوئی فیورٹ نہیں ہماری واحد خواہش افغانستان میں امن و استحکام کے لیے مدد فراہم کرنا ہے عراقی وزیر خارجہ ڈاکٹر فواد حسین اور مختلف سفیروں نے آرمی چیف سے ملاقات کی داسو واقعہ انڈی ایس اور روہ کا واضح گھڑ جوڑ ہے اس واقعے میں افغان سرزمین استعمال ہوئی ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا دو ٹوک اعلان میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ حملہ آوروں کا پہلا ٹارگٹ دیامر بھاشا دیم تھا لیکن وہاں ناکام ہوئے واقعے میں جو گاڑی استعمال ہوئی وہ سمگل ہو کر آئی تھی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ چینی ٹیم کے ساتھ تمام معلومات شیئر کی تحقیقات کے لیے چھتیس سی سی ٹی وی کیمروں چودہ سو کلومیٹر سڑک کا مشاہدہ کیا گیا انہوں نے عظم کیا کہ آزمائش کی اس گھڑی میں پاک چین دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے ڈی آئی جی سی ٹی ڈی خیبر پختون خواہ جاوید اقبال نے داسو واقعے کی تحقیق میں ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کر دیا چودہ جولائے کو سات بچ کر دس منٹ پر داسو واقعہ پیش آیا مبینہ خودکوش املاور کی آزا بھی ہمیں جائے بکوا سے ملے پورے علاقے کی جیو فینشن کی گئی ان کا کہنا تھا کہ کہنا تھا کہ خودکوش املاور کا نام خالد عرف شیخ ہے جو پاکستانی شہری نہیں سہولت کاروں کو ہم نے گریفتار کر لیا ہے اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے ڈی آئی جی سی ٹی ڈی نے پیش رفت سے آگاہ کیا ہے داسو واقعے کے والے سے تحقیقات مکمل ہونے پر یہ آگاہ کیا گیا کہ چودہ جولائے کو سات پچ کر دس منٹ پر داسو واقعہ پیش آیا مبینہ خودکوش املاور کے آزا بھی ملے ہیں سابق وزیراعظم شاہد خاکان ابباسی نے کہا ہے کہ تحریک ادم اعتماد سعودے کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے شاہد خاکان ابباسی نے کہا کہ تحریک ادم اعتماد لانے کا اگر اتنا شوق ہے تو سینٹ سے شروع کریں سینٹ سے پتا چل جائے گا کہ تحریک ادم اعتماد کی اعتماد کی حقیقت پاکستان میں کیا ہے جو ملک آئین کے مطابق نہیں چلتا وہاں تحریک ادم اعتماد بھی نہیں ہوتی تحریک ادم اعتماد اگر شوق ہے تو سینٹ سے شروع کرنے وہاں پتا لگ جائے گا تحریک ادم اعتماد کی حقیقت پاکستان میں کیا ہے جو ملک آئین کے مطابق نہیں چلتا اس میں تحریک ادم اعتمادیں بھی نہیں ہوتی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے پی ڈی ایم اجلاس کو بے وقت کی راگنی قرار دے دیا اسلامباد میں میڈیا سے باتشریف کے دوران وزیر داخلہ نے کہا کہ پی ڈی ایم دسمبر میں بھی موجودہ حکومت کو ہی دیکھے گی شہباز شریف نے اب تک اپیل نہیں کی نواز شریف کو واپس آنا پڑے گا مولانا فضل رحمان کا جو بیانیاں ہیں وہی تو عمران خان کا بیانیاں ہیں پی ڈی ایم ٹینٹ ہے فش ہے پی ڈی ایم چونچو کا مربع ہے آپ دیکھیں پچھلے سال سے یہ جلسے کر رہے ہیں ہمیں کوئی اتراز نہیں آپ بابا جو مرضی کر لیں جس مرضی پارٹی کو بنا لیں کچھ نہیں ہونے جا رہا الیکشن ہوں گے وقت پہ اور تین سال ہو گئے اس حکومت کے ہم چودہ چودہ مہینے میں گھر جاتے رہے ہیں جناب والا ہم بیس مہینے میں گھر جاتے رہے ہیں تین سال عمران خان صاحب نے لگا لی ہیں ایک سال کے بعد پانچ ماہ سال دیکھیں چھے چھے سات ست لاکھ ووٹوں کا حلقہ ہے تو ایک سال تو الیکشن کمپینڈ میں لگتا ہے اگر اسی وارڈ ہے اور اگر آپ نے تین دنوں میں دو دنوں میں ایک وارڈ کو کور کرنا ہے تو سال پورا ہو جاتا ہے حکومتوں کے پاس چار سال ہوتے ہیں پانچ ماہ سال الیکشن کی تیاری کا ہوتا ہے سو پیپلز پارٹی کو بھی شامل کر لیں اور کو بھی شامل کر رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا ہے میں پی ڈی ایم کو کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان دنیا کی اہم ترین ایشو پہ ایک سنٹر رول پلے کرنے والا ملک بننے جا رہے ہیں ناظرین فردوس آشک آوان کو پنجاب حکومت کی کارکردگی اجاگر کرنے میں ناکامی پر ہٹایا گیا وزیراعظم کے سامنے وزیراعلا پنجاب کی چغلی بھی برطرفی کا باعث بنی اندرونی کہانی سامنے آگئی اہدہ چھن جانے کے بعد فردوس آشک آوان نے اپنی سرکاری رہائشگاہ بھی خالی کر دی اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو فردوس آشک آوان کو پنجاب حکومت کی کارکردگی اجاگر کرنے میں ناکامی پر ہٹایا گیا ہے وزیراعظم کے سامنے وزیراعلا پنجاب کی چغلی بھی برطرفی کا باعث بنی اندرونی کہانی سامنے آگئی اور اہدہ چھن جانے کے بعد فردوس آشک آوان نے اپنی سرکاری رہائشگاہ کو بھی خالی کر دیا ہے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اہم برطرفی کے حوالے سے اور فردوس آشک آوان کو کیوں برطرف کیا گیا اس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ہے پنجاب حکومت کی کارکردگی اجاگر کرنے میں ناکامی پر انہیں ہٹایا گیا ہے اور وزیراعظم کے سامنے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کی چغلی بھی ان کی برطرفی کا باعث بنی اہدہ چھن جانے کے بعد فردوس آشک آوان نے اپنی سرکاری رہائشگاہ کو بھی خالی کر دیا سابق موون خصوصی برائے تلات پنجاب فردوس آشک آوان کو کیوں ہٹایا گیا اس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ہے ذرائع کے مطابق وزیراعلا ایک ماہ پہلے ہی برطرفی کا فیصلہ کر چکے تھے ٹیپ آیا تھا کہ نو آگست کو ایم پی اے احسن بریار کے ہمرا پریس کانفرنس کے بعد فردوس آشک آوان مستعفی ہو جائیں گی وزیراعلا عثمان بزدار کو شکایت تھی کہ فردوس آشک آوان پنجاب حکومت کی کارکردگی اجاگر کرنے کے وجہے خود کو مضبوط کر رہی ہیں وزیراعظم کے سامنے حکومت پنجاب کی منفی باتیں سامنے لانا بھی برطرفی کا باعث بنا ایک اجلاس میں فردوس آشک آوان نے کہا کہ پنجاب میں بیوروکرڈ مارشل لاؤ نافس ہے دو اگست کو عثمان بزدار نے فردوس آشک آوان کو ہٹانے کی منظوری لے لی تھی پانچ اگست کو انفرمیشن ڈپارمنٹ کے اجلاس میں بھی انہیں مدو نہیں کیا گیا اور پیغام دیا گیا کہ وہ پنجاب حکومت کے معاملات سے دور رہیں ذراعے کے مطابق فردوس آشک آوان نے گورنر ہاؤس پنجاب میں ملی رہائش گاہ بھی خالی کر دی ہے انہوں نے وفاقی حکومت کو اپنی خدمات کی پیش کش کر دی لیکن ابھی وہ سیال کورٹ میں آئندہ الیکشن کی تیاری یا کوئی نیا عودہ ملنے کا انتظار کریں گی نیپ پر کرونا پھیلانے کے الزام کے سوا سارے الزام لگ چکے نیپ کی کسی سے ذاتی دشمنی نہیں تنقید ضرور کریں لیکن حقائق اور قانون دیکھ کر کریں تعمیری تنقید ہوگی تو نیپ کو بھی فائدہ ہوگا شیمن نیپ جاوید اقبال نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ دھمکی ہو یا کچھ بھی ہو نیپ نے اپنا کام کرنا ہے اور کرتا رہے گا اگر نیپ نے زیادتی کی ہے تو عدلیہ کے پاس جائیں وہ آزاد ہیں نوے فیصد کیسوں کا مجھے علم نہیں ہوتا کس کے خلاف ہیں اگر ہمیں فیصلے کرنے کا اختیار ہوتا تو سارے کیس نبتا دیتے پلی بارگین قانون میں موجود ہے اور اجازت عدالت دیتی ہے نیپ کا ادارہ اس وقت تقریباً مجموعی طور پر جب سے وجود نہ ہے اور سو نوی عرب سے زیادہ ریکاوری کر چکا ہے اور اس میں سے رکومات نائنٹی ایٹی پرسنٹ جو ہیں وہ گورمنٹ کے خزانے میں جو موجود ہیں اور واقعی جو متصرین ہیں ہم ان کو دیتے رہے نیپ لوگوں کی ذات نفس کا خیال رکھے گا کوئی ایسا سٹیپ نیپ نہیں اٹھائے گا جو قانون اور آئین کے برقص ہو ہماری کسی سے کیا ذاتی پرخاش ہے یعنی نائنٹی پرسنٹ کیسز ایسے ہیں جن میں یہ جانتا بھی نہیں کہ جی کیس کن کے خلاف بنا ہے بجائے اس کے کہ آپ انزامات تراشی میں دشنا مترازی میں اپنا وقت ضائع کریں زیادہ بہتر ہے کہ آپ اگر فیل کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کو زیادتی ہوئے تو متعلقہ عدالتیں موجود ہیں آپ عدالتوں میں چلے جائیں اور آپ ریلیف لے لیں باقی ایک یہ بات تواتر سے دورائی جاتی ہے کہ جی نیپ پلی بارگین کر لیتا ہے نیپ جب پلی بارگین کرتا ہے تو قانون کے مطابق کرتا ہے قانون میں پلی بارگین کی شک موجود ہے نیپ کی اختیارات ہیں کہ آپ پلی بارگین کریں پلی بارگین کی حق بھی منظوری عدالت دیتی ہے وزرعالہ سندھ مراد علی شاکر ایک اور مشکل نیپ نے محکمہ خزانہ سندھ میں منپسند بھرتیوں پر دوبارہ تفتیش شروع کر دی افسران کو بیان کلم مند کرنے کے لیے نوٹس شاری کر دیئے بھرتی کیے گئے ستر فیصد افراد کا تعلق وزرعالہ سندھ کے زلا جام شورو سے ہے سال دوہ سار کیارہ اور بارہ میں بھیکمہ خزانہ سندھ میں چار سو افراد کی بھرتیاں کیسے ہوئیں نیپ نے منپسند بھرتیوں کی دوبارہ تفتیش شروع کر دی وزرعالہ سندھ کے لیے نئی مشکل کھڑی ہو گئی نیپ نے افسران کے بیان کلم مند کرنے کے لیے نوٹس شاری کر دیئے نیپ کے مطابق بڑھتے جدہ افراد میں سے ستر فیصد کا تعلق وزرعالہ کے زلے جام شورو سے ہے نیپ کے مطابق بھرتیاں میریٹ کے بجائے سیاسی بنیادوں پر کی گئیں مراد علی شاہ اس طور میں وزیر خزانہ تھے پی ڈی ایم جماعتوں نے بھارت سے چلنے والے پاکستان مخالف ٹرینڈز میں بھرپور حصہ ڈالا تحریک انصاف کے راہنما حلیم عادل شیخ نے اپوزیشن اتحاد کے کراچی جلسے کی اعلان پر ردی عمل دے دیا کہا مولانا فضل الرحمن ملک کے لیے ڈلٹا وائرس بنے ہوئے ہیں حلیم عادل نے پیپلز پارٹی سے تیرہ سالہ کارکردگی پر بھی سوال کر ڈالا نونلی کو بھی تنگید کا نشانہ بنایا